جی اس وقت میں کالام میں موجود ہوں یہاں پر کالام پیسٹیول کا باقیدہ آغاز ہو گیا ہے تین روزہ اس پیسٹیول میں مختلف قسم کے سٹالے لگی ہوئے مختلف کرتب دکھائیں گے مختلف کیل ہوں گے شوز بھی ہوں گے اس میں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں سے سوات میں اور خاص کر کالام میں اس پیسٹیول کو دیکھنے کیلئے تو اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ سیاہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں آپ کا نام کیا اور آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی جان فرام چھترال اور آج کالام میں جو فسٹیول ہو رہی ہے جس بھائی گورنمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے شرکت کو ہم نے یقینی بنائے کیونکہ یہ ایک میسیج ہے پورے ملک کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور کے پی کے عوام کے لیے کہ پہلے کبھی ان دن یہاں پر دشتگردی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں پر دشتگردی کا کوئی بھی وہ سورہ نہیں ہے وہ سارا ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب اس وجہ سے یہاں پر اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں بلکہ ہونی چاہیے گورنمنٹ سے میرے گزارش ہے کہ وہ مند میں کم از کم مند میں نہیں دو تین مند میں ایک دفعہ اس طرح کی ایونٹس ضرور کریں کیونکہ یہ ایک امن کا پیغام ہے بہت شکریہ آپ بتائیں آپ لوگ کہاں سے آئے اور آپ لوگوں نے مختلف مطلب ڈریس کو جو ہے نا وہ اپنا ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایکچلی ہم لوگ پشاور سے آئے ہیں اور ہم یہاں پہ کیلاشی جو کھلچے روز کو ریپتن کریں تو اس طرح کی ونس ہونے چاہیے بکوز اس سے جو نا گیدرنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو جو نا آویرنس ہوتی ہے کہ پاکستان جو نا اس میں دشتگردی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں آمن ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہاں پر جتنی بھی لوگوں سے ہمارے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس قسم کے پیسٹیول جو ہے نا وہ ضروری ہے تاکہ لوگوں میں آویرنس ہو وہ ٹورزم کے طرف راغب ہو اور لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آئے تو یہاں پر یہ جو تین روزہ پیسٹیول ہے اس میں سیاہوں کے آمد کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر مختلف سٹال لگے ہوئے ہیں خواتین اس میں بڑھ چل کر حصہ لے رہی ہے تو سبائی حکومت کے طرف سے اس اقدام کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسٹیول ہے اس سے سیاہت کو پر ضرور ملے گا